بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہم رضا شہداد ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یو ٹیو چینل بکرہ منٹی کچھ رات دوستو بھی شوق ہمارا ہے جو ہے وہ بکریوں گا ہے لیکن یہ بینسے ہیں یہ بابا جی ہیں چاچا لگتے ہیں اور یہ سامنے جو ہمارے جانور ہیں یہ بینسے ہیں شوق بکریوں گا ہے بکریوں گا شوق ہے جی اب شروع ہو گیا کافی انشاءاللہ یہ سردی ہتم ہوگی مارس چپٹرل میں جب چرائی بھی اچھی ہو دو تین بکریوں سے شروع کریں گے آگے انشاءاللہ ان کو بریڈ لیں گے یہ سٹرکچر بن جائے گا فرم وغیرہ کوئی برامتہ وغیرہ تو پھر مسجد ان کو بڑھا لیں گے ابھی آپ سے جو ایک چیز شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی جو بکریوں کے لیے کافی اچھی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو وہ یہ چیز آئے کے یہ آپ لوگ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی کھیر دور ہے تو میں ادھر ہی آپ کو دکھاتا ہوں یہ لگی ہویا یہ دیکھیں یہ سرسو اسے لوگ مستر'd بولتے ہیں انگلیش میں یہ دیکھیں یہ اس کے فلاوہز ہیں اور یہ فلی ہیں اس کے آپ لوگ چیک کریں یہ جو پھلی ہیں نا ان میں کافی پروٹین ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ لوگ یہ پھلی ہے یہ پھول ہے اور پتے اس کے جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھیں پتے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اس طرح کے یہ پتے ہوتے ہیں اس کا یہ جاڑوگارہ بنا لیتی ہے کافی اچھی یہ دیکھیں اور اس کی یہ سٹیمز ہیں یہ آپ لوگ چیک آ سکتے ہیں پتے یہ پھول ہیں اس کے ایک مذردہ جی بیچ میں کال آگئی تھی یہ اس کے پھول ہیں اور پھول کے بعد یہ پھلے یہ اس طرح کا ہوتا ہے یہ لگتی ہے پھر یہ پھول ہے پھول کے بعد یہ پھلی آتی ہے یہ دیکھیں تو گوڑ فارمنگ میں اس کا بہت اچھا استعمال ہے وہ بھی شیئر کرتے ہیں تو یہ توڑ لیا یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اسے اور اس کا بار میں بتاتے ہیں آپ لوگ دیکھیں یہ سرسوں یہ بکریوں کے لیے بہت اچھی ہے یہ چار مہینے کی ساڑھے چار مہینے کی فصل ہوتی ہے بیجنے کے بعد تقریباً ساڑھے چار مہینے کے بعد یہ جو ہے یہ پھول تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی کٹائی کر لیں اس سے توڑی بنا لیں اس کی جب توڑی ہوگی وہ بکریوں کو کھلائیں اور اس سے خال بھی نکلے گی وہ بکریوں کو کھلائیں خال میں تقریباً 35 فیصد تک پروٹین ہے جو بکریوں کے لیے سونے پہ سوا گیا ہے اس کے ساتھ اس کا جو پھول ہیں جب یہ پھول پہ آ جاتی ہے اور پھلی پہ آ جاتی ہے تو اس کی جو ڈرائی میٹر کا فری ہوتا ہے اور صرف یہ صرف پروٹین ہی ہوتی ہے سمجھلیں کہ دیسے کی یہ بکری کے لیے یہ آپ لوگ بکری کو کھلا دیں تو بکریوں کافی موٹی اچھے ہو جائیں گی وہ دیکھیں جی کھا گئی ہے نیچے گیرہ گان میں پھر بھی کھا گیا ہے بکریوں کافی موٹی ہوں گی اچھی ہوں گی سرسوں سے اور جس کے توڑی بھی سردی میں بکریوں کو کھلا دیں خال کھلائیں جو اس کا تیز نکلے گا جب دنے سے نکولائیں خال بنائیں گے تیز گرمی میں استعمال کریں خال سردی میں استعمال کریں 35 فیصد تک پروٹین ہے اور بکریوں کو موٹا تازہ بنائیں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نکھے بران موسیقی